مددار سا قابلی فلاؤ بنانے کے لئے میں نے لے لی تھی ڈھائی سو گرام گاجریں اور گاجروں کو میں نے بلکل باریک باریک سا لمبائی میں کٹنگ کر لیا ہے ساتھ میں درمیانی سائز کی پیاز لی ان کو میں نے کر لیا باریک سا کٹنگ اور سابق میں نے چاہیے لیے ہیں پچاس گرام میوہ اور پندرہ سے بیس بادام لیے ہیں ان کو میں نے گرم پانی میں پندرہ منٹ سے بھگو کے رکھا تھا تو ان کے چھلکیں میں نے اتار لیے ایک چمچہ مجھے چاہیے سپیز زیرا ایک چمچہ چاہیے لیسن ادرہ کا پیسٹ اور ایک میں نے لیا ہے درمیانی سائز کی ٹوماٹر اور ساتھ میں مجھے چاہیے ایک چکن کیو ایک کلو میں نے بناسپتی چاول لے لیے تھے ان کو میں نے ایک گھنٹے سے بھگو کے رکھا ہوئے اب میں میں نے لیا ہے آدھا کلو چکن چکن کے میں نے لے لیے تھے بڑے پیس کابلی پلاو میں جتنے بڑے پیس ہوں گے کابلی پلاو اتنا ہی مزیدار بنے گا بسم اللہ الرحمن 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 اسلام علیکم میں اسمہرہ عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمہرہ عثمان کوکنگ چینل کابلی پلاو بنانے کے لیے میں نے لے لیا ہے ایک کپ کوکنگ آئل اور کوکنگ آئل میں ہم ڈال دیں گے میں نے جو پیاس کٹنگ کی تھی اور اس کو ہم لائٹ گولڈن ہونے تک پکا لیں گے پیاس لائٹ گولڈن کلر کا ہو چکا تو اب ہم اس میں شامل کر دیں گے زیرا زیرے کو مزید ایک میٹھ ہم بنائی کریں گے اور اب ہم اس میں شامل کر دیں گے چکن اور چکن کا ہم کلر چینج ہونے تک اس کو فرائی کریں گے چکن بہت پیارا سا گولڈن کلر میں فرائی ہو چکا تو اب ہم اس میں شامل کر دیں گے لیسن ادھرا کا پیسٹ اور مزید ایک منٹ کے لئے بنائی کر لیں گے اور اب میں شامل کر دوں گی ایک چمچہ نمک کھانے والا چمچہ لی ہے اور ساتھ میں ٹیماتر کا میں نے بنا لیا تھا پیسٹ وہ بھی شامل کر دیں گے اور اتنی بنائی کریں گے کہ پانی ٹیماتر کا سارا خوشک ہو جائے ٹیماتر کا پانی سارا خوشک ہو چکا ہے تو اب اس میں ڈال دیں گے ہم آدھا کپ پانی اور ایک دفعہ ہم مکس کر دیں گے اور چکن کو ہم کور کر کے پاندرہ منٹ پہ پکا لیں گے جب تک چکن گل جائے گا اور دوسرے سائٹ پہ میں لے لوں گی تین چمچہ بناسپتی گھی کے اور گھی کو ہم گرم کریں گے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے میوہ اور ایک چمچہ میں نے لے لی ہے چینی ان کو ہم فرائی کریں گے جب تک میوہ اچھے سے پھول نہیں جاتا چینی ڈالنے سے ایک تو مٹھاس آجے گی دوسرے ڈرائی فروڈ میں بہت پیاری سی شائننگ آجے گی میوہ فرائی ہو چکا تو اب ہم میوے کو نکال لیں گے شامل کر دوں گی بادام اور باداموں کو بھی ہم فرائی کر لیں گے بادام فرائی ہو چکے ہیں تو اب ہم انہیں بھی نکال لیں گے اور میوے کے ساتھ ہی رکھ لیں گے اور اب میں شامل کر دوں گی گاجریں اور گاجروں کو بھی ہم ایک میٹ کے لیے فرائی کریں گے یہ تو اسی سوفٹ ہو جائیں اور ان کو بھی پیارا سا شائننگ کلر آجے آج کل یہ اورنج والی گاجریں بہت آسانی مارکٹ میں مل جاتی ہیں آپ اسی کا استعمال کر لیں گاجریں بھی بہت اچھے سے دیکھیں فرائی ہو گئی ہیں اور سوفٹ بھی ہو گئی ہیں تو اب ہم ان کو بھی ایک پلیٹ میں نکال لیں گے چکن کے پیسز کو میں نے گلنے کے لیے رکھا تھا اور چکن اللہ ہم گل چکیا تو اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے پیسی گھری میں ہم ڈالیں گے ایک کب پانی کا اور ساتھ میں ڈال دیں گے چکن کیوب اور ایک چمچہ میں نے لیا ہے نمک اور ایک چمچہ لیا ہے میں نے چینی کا ایک چمچہ چائے والا لیا ہے کالی مرچ پاورڈر اور کٹی ویو میں نے لیا ہے سبز لاچی کا پاورڈر یہ ڈال دیں گے اور پانی میں ہم بوائل آنے کا انتظار کریں گے یکنی میں بوائل آ چکا تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے چاول چاولوں کو میں نے پانی میں سے نکال لیا تھا اور ایک دفعہ مکس کریں گے اور چاولوں کو ہلکی آنچ پر کور کر کے ہم پکا لیں گے جب تک ساری یکنی خوشک ہو جائے گی چاولوں میں سے یہ کافی حد تک یکنی ڈرائے ہو چکے تو اب ہم ایک سائیڈ پر چکن رکھ دیں گے چکن ہمارا ذائقے سے بھر پور تیار ہو چکا ہے اور ایک سائیڈ پر ہم رکھ دیں گے ڈرائے فروٹ اور ساتھی ساتھ ہم رکھ دیں گے گاجرے بھی اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہو تو لائک کر دیں ساتھی ساتھ سمیرہ عثمان کوکنگ چینل کو سبکرائب بھی کر دیں اور اب ہم کور کر کے دس منٹ کے لئے ہلکی آنچ پر دم دے دیں گے اخوانی پلاو کو پلاو کو دم دیا ہوا تھا الحمدللہ قابلی پلاو کو دم ہو چکا ہے اور بہت ہی لا جواب چاولوں کی خوشبو آ رہی ہے میں آپ کو بتانی ہی سکتی اب آپ نے صرف کرنا ہو تو ایک سائیڈ سے چاول ڈالیں ایک سائیڈ سے چکن کا پیس رکھیں ساتھ میں گاجرے ڈالیں اور ڈرائے فروٹ بھی رکھئے چاول چاول الحمدللہ ایک ایک دانا دانا بکھرا بکھرا سا بنا ہے الحمدللہ اتنا مزے گئی قابلی پلاو بن کے تیار ہوا ہے اس کو آپ اخوانی پلاو بھی کہیں یا قابلی پلاو کہیں بہت لا جواب بن کے تیار ہوا ہے الحمدللہ ذائقے سے بھرپور ہے یہ قابلی پلاو کی آپ کو ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کریں زیادہ سے زیادہ فیملی فرینڈ کے ساتھ شیئر بھی کریں اور سمیرہ عثمان کھوکنگ چینل کو سبکرائب بھی کریں مجھے دیجئے اجازت ملوں گی انشاءاللہ پھر آپ سے کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ